تو پھر چرندوں سے بچاتا ہے پھر وہ بار لگاتا ہے پھر وہی مالی کیا کرتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی شاخیں کاٹ رہا ہوتا ہے اگر بات کا اتنا حصہ سمجھ آ گیا ہے تو پھر آئیے میں اور آپ جو انسان ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے اپنی اوقات دیکھئے اللہ جب کسی انسان کو کہیں پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کس ملک کے کس گھرانے میں وہ اس بچے کو آنا اس نے عورت ہونا ہے مرد ہونا اس فیصلے کے بعد وہ جب انتخاب کرتا ہے اور بچے کی ابتدا کا آغاز ہوتا ہے شادی ہوتی ہے اور وہ نطفہ ٹھہرتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی میڈیکل سے ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ میری بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھے گا ورنہ آپ میرے پر اعتبار کرنے اس کی ہر روز ضروریات بدلتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ضروریات ہر روز بدلتی ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے تو جو پہلا دودھ یہ ماں غور سے سنیں فیشن سے خدا کے لیے بچے میں چونکہ ایک بہت بڑا میڈیکل کا ادارہ بھی چلاتا ہوں تو جو پہلا دودھ ماں کا بچے کو ملتا ہے اس میں دودھ والی بات برائے نام ہوتی ہے نہ اس میں مٹھاس بچے کے لیے ہوتی ہے نہ اس میں غزائیت ہوتی ہے نہ اس کا رنگ ویسا ہوتا ہے وہ یلوش قسم کا ایک مادہ ہوتا ہے دنیا کا بہترین انٹی بائٹک ہوتا ہے اس سے اچھا دنیا میں انٹی بائٹک ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا اور ماں کیا کرتے ہیں وہ ضائع کرتے ہیں تو جیسے جیسے بچے کا ہر روز دن گزرتا ہے ہر روز وہ دودھ گاڑا ہوتا ہے اس کی مقدار بڑھتی ہے تو اب یہاں پہ رکھ کے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دے بدلتی ہوئی ضرورتوں کے مطابق دے کہ آج میں بچہ میں